اسلام علیکم گائز آج میں موجود ہوں کراچی میں اور ایک کراچی میں بہت بڑا ایشو چاہ رہا ہے کچھ روز سے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مرگی چاہ ساڑھے چاہ سو سے پانچ سو تک گئی آج دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہ مرگی کی آخر کیا وجہات ہے کیوں اتنے ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام سر محمد وقار احمد وقار بھائی یہ مرگی دن پا دن مہنگی ہوتی جاری ہے کیا وجہ ہے مرگی ہے مرگی ہے ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے مہنگی مرگی مہنگی ہوتی ہے دکاندار کو نقصان ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے ہمارے کو مرگی سستی ہوتی ہے عوام زیادہ کھاتی ہے مرگی مہنگی ہوتی ہے عوام زیادہ کھاتی ہے ریٹ کم ہوگا تو کم کھائے گی اچھا یہ ایسا کیوں بھئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے عوام کے ساتھ گورنمنٹ صحیح سے ورکنگ کرے تو ریٹ رکھ سکتے ہیں ہاں رکھ سکتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مرگی کے جو ریٹ ہیں جس کی وجہ سے عوام اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے آخر کیوں ریٹ بھر رہے ہیں آس سلام علیکم علیکم سلام کیا حال ہے سر آپ کے لگا چھوکا جنام سر آپ کا نام محمد راشد راشد بھئی یہ مرگی کے ریٹ کیا وجوہ آتے ہیں کہ ڈیلی بیسیس پہ بھٹتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے یہ سر اصل میں کراچی والوں کا ہی قصور ہے عوام کا ہی قصور ہے صحیح ہے شادیوں میں زیارہ تری یہاں پہ مرگی چلتی ہے صحیح ہے اس لئے ڈیمانڈ جو رہے ہیں شادیوں میں آٹروں کی صحیح ہے اور سپلائی کم ہے بچھے سپلائی کم ہونے کی وعیے سے ریٹ اوپر گئے ہیں سپلائی کم ہوری ہے اس لئے جو ریٹ بڑھ رہے ہیں مرگی ایک ہزار مرگی پیدا ہو رہی ہے اس میں سے چھ سو مر رہی ہے چار سو مارکیٹ میں آ رہی ہے مرنے کی بھی وجوہات ہو سکتے ہیں مرنے کی بڑی وجوہات ہے تو اب جو ہے یہ کچھ دنوں سے ریٹ کم ہوئے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ ارتال کی وعی سے جو ایش ٹائک ایک چل رہی ہے میڈیا پہ کمپین چل رہی تھی بائی کارٹ کرو مرگی اس کا صحیح ہے تو یہ کافی بائی کارٹ کی وجہ بھی ہے جو ریٹ ہوا ہے کم تھوڑے دو تین دن سے ایک دکاندار نے بتایا کہ یہ جو ہمیں تو مرگی مہنگی ہونے سے نقصان ہے دکاندار نقصان میں جاتا ہے اس میں کیا کہیں گیا اس میں مہنگی ہونے سے نقصان ہوتا ہے جس میں ویسٹی جو ہوتی ہے تو یہ زیادہ پیسو کی پڑ جاتی ہے دکاندار کو سہیے سستہ ہوتے ہیں تو سستی ریٹ میں پڑتی ہے سستی ریٹ میں زیادہ بچتا آتی ہے مہنگ ریٹ میں کم آتی ہے آپ لوگوں کو پروفیٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو مینڈ ڈیلیر وغیرہ ہیں ان کو زیادہ بہتا ہے اور ایک وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرگی کی ایک تعداد جو مرتی ہے 60% جیسے آپ نے کہا کہ مر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ریٹ زیادہ انکریز ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کے ڈائنگ کا راو عمران آرتی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مرگی کی کیا وجوہات ہے کیونکہ یہ آرتی ہے یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ مرگی کی آخر کیا وجوہات ہے اتنے ریٹ ہائی کیوں جاتے ہیں اسلام علیکم مالک اسلام کیسے ہے راو عمران صاحب یہ اللہ کا حضرت کیا وجوہات ہے یہ مرگی کیوں اتنی مہنگی ہوئی ہے اچانک سے مرگی کا اصل جو معاملہ بہنگا ہوتا ہے طلب و رسد پہ تو جب موسم چینج ہوتا ہے جیسے کہ ابھی گرمی آنا شروع ہو گئی تو مال ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی جو انا بھی رسد میں کمی آجاتی طلب تو آپ کے سامنے ہے اس وجہ سے ایک ریٹ لیکن ابھی جو مرگی مہنگی ہوئی اس میں معاملہ یہ تھا کہ جس وقت جو یہ برہلر مرگی یا لیر مرگی اس کے جو پیرنٹس ہیں جس سے اس کی انڈے سے یہ بنتی ہے وہ اس کا انڈا ہمبار سے امپورٹ کرتے ہیں اس کو بریڈر بولتا ہے سیئی سیئی لیر کا بریڈر اور بریڈر کا بریڈر اب اب پیشلے سال لاغڈا ہوا گیا تھا تو وہ انڈا ہمبارٹ نہیں کرسکے تو اس کا ایک ٹائم پریڈ ہوتا ہے ایک سال چلتا اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا تو وہ انڈا ہوا گانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی جو انا اس کا انڈا شاٹ ہوا چودا شاٹ ہو جائے اب یہ ایک دن کا چودا ستر روپے گا ہے فیڈ کی بوری بائیس سو روپے گی جی پیشلے سال جو ابھی سیتیس سو روپے گی ہو گئی اب مجھے بتائیں کہ ملکی کا ریٹ کم بارے آئے گا مرگی دو سو بیس روپے بے فارم سے ڈوٹ کے زندہ مرگی فارمر موکسان کر رہے ہیں ویسپینٹ اتنی بڑھ گا یہ کل میرے پاس ایک سچن کے فارمر آیا ہے جو دری نے مطلبہ انہوں نے مجھے بتایا ایک ہوس ساٹھ ازار کا ایک ہوس دو کروڑ میں تیار ہو رہا جائے ٹھیک کھالی چودا اور فیڈ میں اب بدا کان سے مرگی سوڑے اور ابھی جو مرگی مہنگی ہوئی اس کی بھی مزہ یہی تھی کہ مال ڈسٹرپ ہو گیا تھا مال مرنا شروع ہو گیا تھا ابھی وہ دکانداروں نے کچھ یہی کہا کہ مال مر بہت زیادہ ہے ایسا کچھ ہے ہاں میں بدا رہا ہوں جب موسم چینج ہوتا ہے یہ ایک ایک موسم کی وجاہ سے ہوتی ہے ابھی جب آپ دیکھنے جب سردی آنا شروع ہو گی جب بھی معاملاتی ہے ایک دفعہ یہ اوپر چلی جائے گی اور باقی ابھی باقی اگر اس کو دیکھیں دوسری چیزوں سے کمپیر کریں آپ بچیا سے یا بکرے سے اس کا ریٹ تو وہ ہے ہی نہیں اب دو سور پہ کب سے چل لاتا ابھی کچھ دن میں سے دو سور پہ ہو جائے گا اس کا ریٹ تین سو ساڑھے تین سو تو آپ بنتا ہے میٹ کا ریٹ اس کا گوشت کا برائر کا کم سے کم ساڑھے تین سو تو ہو گا کیونکہ چودہ مہنگا سیڈ مہنگی آپ کی ایکٹری سٹی مہنگی ہو گئی ہر سٹی مہنگی ہوگی ہر سٹی مہنگی ہوگی اب لوگ سمجھتے کہ وہ ایک سو ساڑھ ستر پہ آجی بھائی فارمر ہے کروڑا رو پر لگا کے بیٹھے ہوئے مچھا رہے ان کا بڑھے گا مطلب ریٹ آپ نہیں سمجھتے کہ کام ہوگا ریٹ اسیہ ساڑھے دین سو چار سو گیر لگ بک اتنی ریٹ رہے گا فارمر اس میں ماں کی ایسیہت ہے اگر اس کو نفصان ہوگیا ماں ختم ہوگی تو کیسے اگر ایک کلو اگر نورمال ہی ہم مرگی تیار کریں جو یہ گوش بنا کے تو وہ ایک کلو اب لوگ تقریباً تین سو تک ہی پڑتی ہے ہم ہے کمیشن ہے جائیں ہمیں پیچھے سے سستی مرگی آتی ہے ہم سستی بیشتے ہیں سستی میں فائدہ ہے سیل زیادہ ہوتی ہے لوگ کھاتے ہمارا کمیشن زیادہ بنتا ہے اس میں گورنمنٹ کا رول کیا ہے کچھ گورنمنٹ ایمپرمنٹیشن نہیں کہا گورنمنٹ اس میں بلکل مداخلت نہیں کرتی گورنمنٹ ہمارے پاس سسٹی ایم صاحب آتے ہیں جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں اس دفعہ آئے میرے ان سے دیس بھی ہوئی میں نے بلا بھی آپ مجھے یہ بتائے کہ مجھے اس ریٹ پر مال آ رہا ہے میں سستی کیسے بیچوں وہ کہتے ہیں یہ آپ پیچھے سن آپ نیلو آپ دکان بند کر دو رہ بہی میرے بیو بچوں کا روزی میں کیسے دکان بند کر دو اصل جب تک فارمر کے ساتھ کمیشنر صاحب کی بیٹک نہیں ہوگی وہ آپ سے معاملہ تین ہی ہوگی وہ کنٹرول وہاں سے ہوگا اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا اس مسئلے کا حل وہاں ہے ایک سوشل میڈیا پر ایک وہ جو چل رہا ہے وہ میں نے چلایا میں نے چلایا کراچی میں سب سے پہلے میں نے ارطال کی اعلان کر رہا میں نے فیس بوک بکاوٹ سے چلا کہ آپ ارطال کرو ساتھ آر تین مرگی وہ نجاز تھا ریٹ اس میں فارمر نجاز کرتا تھا ہمیں ریکویسٹیں بھی کریں کتنا ریٹوں پر نہیں لے کے جاؤ اس میں نجاز ہو رہا تھا لیکن اب یہ سمجھو کہ دو سو آج ہے یہ فارمر کے ساتھ نجاز مرگی کا ریٹ ساڑھے تین سو گوشت کا اور چار سو گوشت میں یہ رہنا چاہیے یہ مناسب ریٹ ہے اس میں فارمر کو بھی دو پیسے بچتے ہیں اور پبلک بھی ٹھیک ہے ساتھ سو آٹھ اب مرگی پہنگی ہو گئی بچیہ والوں نے گوشت میں للا بند ہو گئی بچیہ گوشت میں للا بند ہو گئی بچیہ گوشت میں للا بند ہو گئی ہم میرے برابر میں یہ پکوان والے انہوں نے پلچ گئی دودھ دیکھ لو آپ کائیں گے جلا گیا ایک ستتیس پہ جلا گیا واپس آیا آتا ہی نہیں ہے بچیہ جا جلی جاتی ایک مرگی ہے جو گریب آدمی کی پہنچ میں آتی سال میں ایک دو دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے ایک دو مہینے کے قریب آدمی رج کے پھوکی کھا لیتا ہے چلے خیر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا نماز کا بھی ٹائم ہو گیا آپ کے دعا فردوں میں آدھ رکھیے مرگی 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 مرگی